حال دل کے اس کو سنائے حال دل کے اس کو سنائے آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کے اس کو سنائے آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کے اس کو سنائے آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کے اس کو سنائے آپ کے ہوتے ہوئے کیوں کسی کے دل پہ جائے کیوں کسی کے دل پہ جائے آپ کے ہوتے ہوئے کیوں کسی کے دل پہ جائے کیوں کسی کے دل پہ جائے آپ کے ہوتے ہوئے اور آپ سب کا تعریف آپ سب کا تعریف ایک شیر کہنے کوئی پوچھے کس مسلک سے تعلق ہے کون ہو اپنی پہچان تو کرواؤ تو کہہ دینا کہ میں غلامِ مصطفیٰ ہوں یہ میری پہچان ہے 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 ہم مجھے کیوں کر ستائیں آپ کے ہوتے ہوئے ہم مجھے کیوں کر ستائیں آپ کے ہوتے ہوئے اگر آپ میرے ساتھ ملکے کہہ دیں گے تو آلہ حضرت کی سنت ادا ہو جائے گی آلہ حضرت نے بھی فرمایا تھا کہ اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگ دے تاجدار پھرتے ہیں اگر آپ کہہ دیں گے کہ میں غلامِ مصطفیٰ ہوں تو خدا کی قسم آلہ حضرت بھی ہم سے راضی ہو جائیں گے اور ان کی بھی سنت ادا ہو جائے گی اور ولیوں کی سنت ادا ہو جائے گی جنہوں نے غلامِ مصطفیٰ سے نسبت ظاہر کی ہے تو میں چاہتا ہوں کہ ذرا سب ملکے میں مائیک آپ کی طرف کروں گا دیکھتا ہوں کون شرماتا ہے اور کون محبت کے ساتھ کہتا ہے کہ میں غلامِ مصطفیٰ ہوں یہ میری پیگے چاند ہے میں غلامِ مصطفیٰ ہوں یہ میری پیگے چاند ہے پیگے چاند ہے میں غلامِ مصطفیٰ ہوں یہ میری پیگے چاند ہے میں غلامِ مصطفیٰ ہوں یہ میری پیگے چاند ہے ہم مجھے کیوں کر ستائیں آپ کے ہوتے ہوئے ہم مجھے کیوں کر ستائیں آپ کے ہوتے ہوئے یہ تو ہو سکتا نہیں یہ بات ممکن ہی نہیں شاعر نے کہا میں مان ہی نہیں سکتا یہ ہو سکتا ہے یہ بات ہی ممکن نہیں شاہ جی بات ایسی کیا ہے تو شاعر نے اتنے مان سے کہا اور اتنے یقین سے کہا ماشاءاللہ سعید مغل صاحب بھی ہمارے بڑے پیارے دوست شیف لائیں چلیں ان کے لئے میں ایک دفعہ پھر کہہ دیتا ہوں کیونکہ یہ بھی حضور کے غلام ہے کہ میں غلام مصطفیٰ ہوں یہ میری پہچان ہے میں غلام مصطفیٰ ہوں یہ میری پہچان ہے غم مجھے کیوں کر ستائیں آپ کے ہوتے ہوئے غم مجھے کیوں کر ستائیں آپ کے ہوتے ہوئے میں یہ کیسے مان جاؤں کہ شام کے دربار میں باقیہ کربلا سناتے وقت تھوڑی احتیاط کیا کریں صاحب تھوڑی احتیاط کیا کریں ہمارا یہ یقین ہے کہ اگر اپنی بہن اپنی ماں اپنی بیٹی کے سر پہ ہمارا وجود سلامت ہو تو کوئی ان کی طرف میلی نگاہ ڈال کے دیکھ نہیں سکتا اس لیے واقعہ کربلا سناتے وقت بہت احتیاط کیا کریں جہاں جہاں یہ ویڈیو دیکھی جائے وہ سمجھ لیں میری بات کہ میں یہ کیسے مان جاؤں کہ شام کے دربار میں چھین لے کوئی ریدائیں آپ کے ہوتے ہوئے چھین لے کوئی ریدائیں آپ کے ہوتے ہوئے یہ تو ہو سکتا نہیں یہ بات ممکن بھی نہیں کہ میرے گھر آلام آئیں میرے گھر آلام آئیں سب کا یہ آپ کے ہوتے ہوئے میرے گھر آلام آئیں آپ کے ہوتے ہوئے ہان دل کس کو سنائیں آپ کے ہوتے ہوئے کیوں کسی کے درب پہ جائیں کیوں کسی کے درب پہ جائیں آپ کے ہوتے ہوئے ہی ہم ہی ہی